جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیکم فرمز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلیش اکیڈمی کے اندر سو فرنس آج سے ہم ایک نئی ٹیسٹ سیڈی سٹارٹ کرنے والے ہیں یہ ہے آپ کے میتھ کے ٹیسٹ کے حوالے سے اور آپ لوگ جب اے اے ایس ایف انٹی ایس آئی بی ایف آئی ای ایر یا کسی بھی بخصہ آرمی اے ایف آس یا نیوی کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو آپ کا جو میت کا پورشن ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ کس طرح کے آتے ہیں سوالات کیسے ہوتے ہیں ان کو کیسے سال کرنا ہے آج سے ہم نے وہ ایک پوری سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے انشاءاللہ آپ کو ڈیلی بیسنس پہ ابھی جو لیٹس ٹیسٹ آپ کے چاہ رہے ہیں اے ایس ایف کے یا ایف آئی اے کے یا آئی بی کے ان کے حوالے سے تیاری ہوئے ہیں یہ بہت ہی ہی ہیلپ فل ہوگی یہ والی جو ویڈیو ہے یہ میل اور فی میل دونوں کی جو جابز کٹیگری ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے اسی طرح کے آپ لوگوں کے ٹیسٹ آتے ہیں اور یہ ہر طرح کا جو بھی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ لازمی کوسٹنز ہوتے ہیں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو ہم ریشوز کے حوالے سے بات کریں گے یہ اس کا پارٹ ون ہے انشاءاللہ باقی ویڈیوز بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی اچھا یہاں پر سب سے پہلے ہم ریشوز سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اس کے بیسک ہم رولز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ بار بار چیزیں جب ہم نے تیاری کرنی ہے پڑھنا ہے تو پھر یہ چیزیں بار بار آنی ہیں سب سے پہلے جو رول ہے کہ وہ اگر اے نسبت بی ہو اور اس کا تعلق اگر سی نسبت ڈی کے ساتھ ہو یعنی اے ریشو بی اور سی ریشو ڈی ہو تو ہم کیا کریں گے اے اور ڈی کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے بی اور سی کو یعنی جو ایکسٹیم والی جو پوزیشنز ہیں یعنی پہلی اور ہنڈ والی اور دونوں درمیان والی ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم آپس میں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہمارے پاس ایک کوئی بھی ویلیو ہے جو ریشو میں لکھی ہوئی ہے اس کو ہم بٹے میں لکھ سکتے ہیں یعنی ریشو کا مطلب ہے ڈیوائیڈ ٹھیک ہے یہ چیزیں جو کہ بار بار آنی ہیں اس لیے اس کو میں پہلے سے ہی آپ کو بتا دوں اچھا یہاں پر جی کمپاؤنڈ ریشو کے حوالے سے بات ہے کہ جی کمپاؤنڈ ریشو کیا ہوتی ہیں مختلف آپ کے پاس اگر ریشو آ جائیں تو ان کو بھی آپ نے ویسے ہی ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے انڈ والی ویلیوز اور درمیان والی یہ سیکنڈ ویلیوز ٹھیک ہے جیسے یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم کچھ سوالات ہم سٹارٹ کریں گے جو بلکل بیسک سے کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پھر ان کے بارے میں سمجھ بھی آجائے کہ ہم نے ان کو کس طرح سے کرنا ہے سٹارٹ لیں گے بلکل اس کے بیسک پوائنٹ سے یہاں پر دیکھیں جی write the following question into the form of A ratio B ratio C آپ کو تین ویلیوز دی ہوں یہ آپ نے ان کی ratios فارم بنانی ہے یعنی A ratio B and C ratio ٹھیک ہے تین کے اندر آپ نے بنانا دو سوال ہے پہلا سوال ہم حل کرتے ہیں دیکھیں پانچ سو گرام ہے آٹھ سو گرام ہے اور ون کیجی ان کی ہم نے ratio نکال لی اچھا ایک چیز یاد رکھیں جو ratios ہوتی ہیں یہ short form بھی ہوتی ہے اس کو ہم دوسرے لفظوں میں short form کہتے ہیں solution اس کا کیا دیکھیں پہلے سوال کا solution کیا ہے کہ پانچ سو گرام آٹھ سو گرام اور ون کیجی ون کیجی کا مطلب ہے اس میں ہزار گرام ہوتے ہم نے ان کو اکٹھا لکھ لیا یہاں پر یہ دیکھیں ان کو میں نے اکٹھا لکھا تو لکھنے کے بعد میں نے کیا کیا میں نے ان کی values دیکھیں یہ پانچ سو آٹھ سو اور ایک ہزار ون کیجی کا جیسے آپ کو بتائیں اب ان کے جو زیرو ہیں وہ آپس میں کٹ جاتے ہیں ریڈکٹ ہو جاتے ہیں تو پیچھے آپ کے پاس پانچ آٹھ اور دس کی ratio من جاتی ہے یہ ہے جی آپ کی A B اور C کی ratio ٹھیک ہے سمجھ آگئی آپ کو کہ اس طرح سے ہم نے کیسے سوال آل کرنی دوسرا جو سوال ہے اس میں کیا ہے جی one week two week and nine days اب دیکھیں week کے اندر آپ کو پتا ہے کہ seven days ہوتے ہیں two week it means fourteen days ٹھیک ہے اور nine days ان کی بھی جب ہم نے ratio نکال لی ہے تو وہ کیا بنجھے گی سات ratio چودہ ratio nine ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ آگئی جی basic اس طرح سے آپ نے solve کرنا ہے بڑا سادہ سا سوال تھا اس طرح کے paper میں چیزیں آ جاتی ہیں اس کو آپ نے ابھی سے ہی ذہن کے اندر کر لینا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی کچھ ایگزامپلز کی طرف دیکھیں جی سوال آپ نے دیکھنا ہے کیا ہے وہ یہ ہے کہ find the reduce form of the following ratios ہمیں کچھ ratios دی ہوئی یہ دو سوال ہیں ان کی ہم نے reduce form نکال لی ہے اچھا ایک چیز یاد رکھیں جیسے میں نے آپ کو start میں بتایا تھا reduce form کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی short form یعنی ان کو آپ نے short کرنا ہے مختصر کرنا سادہ لفظوں میں ٹھیک ہے پہلا سوال ہم کر لیتے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس ہے کہ 16 ratio 20 ٹھیک ہے یعنی کہ 16 اور 20 کی ratio ہے اس کو اپنے reduce کرنا ہے یعنی اس کی short آپ نے نکال لی کیسے نکال لیں گے آپ ایک ایسا کامر word ہم لیں گے جو دونوں پر divide ہو رہا ٹھیک ہے تو وہ ہم نے کیا کیا وہ ہمارے پاس آگیا جی 4 ہم نے 4 کو دونوں پر جب divide کیا تو اس means کی 4 ایسا element ہوگا جو دونوں پر divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب ہم دونوں پر اس کو divide کریں گے تو ہماری جو ratio بن رہی ہے یہ 4 اور 5 کی ratio بن رہی ہے ٹھیک ہے سمجھا گی جو آپ کو اس کو reduce form کیسے لکھتے ہیں اوکے جی اب next آ جاتے ہیں next جو ہمارے پاس جو شکل آ جاتی ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یار اس کے جو بٹے ہوتے ہیں یعنی denominator جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ common word مل رہا ہے اگر common word نہیں مرزا تو دونوں کو واپس میں multiply کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں lcm یعنی least common multiply factor ہوتا ہے ان کا ہی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ 3 اور 7 ہے ان کو multiply کیا 21 آ گیا اب 21 کو ہم نے دونوں سے multiply کرنا ہے دونوں کے ساتھ اس کو ہم نے solve کرنا ہے جب solve کریں گے تو ہمارے پاس ان کو calculate کرنے کے بعد 14 اور 12 آ گیا اب 14 اور 12 کے مزید reduce form ہو سکتی وہ کیا ہے 7 اور 6 یعنی دو پہ اگر ہم اس کو کریں نا divide کریں تو یہ ہمارے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے جی بات کو آپ کو ہائی ہوپ کے ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے reduce form کیسے نکالی اب تھوڑے سے ہم advance question کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آجائے کہ جب بھی اس طرح کا ہم نے سوال کوئی بھی solve کرنا ہے تو اس کو ہم نے کیسے solve کرنا ہے اب اس میں یہ ہے جی کہ find the fourth proportional of form نکالنی چوتھا ایک ہم نے digit نکالنا ہے کہ ان کا fourth digit کونسا ہو سکتا ہے وہ ہم کیسے نکالنے گے وہ ہم اس طرح سے نکالنے گے کہ ہم let's suppose کہ ہم اس کو کہتے ہیں جی ہمارے پاس x ہے ٹھیک ہے جی ہم اس x کی value کو ہم end پہ لکھتے ہیں fourth value پہ لکھتے ہیں اور multiply کرنے کا طریقہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے پہلی جو value اس کو آپ نے end والی کے ساتھ multiply کر لینا ہے اور درمیان والی جو دونوں values ہیں ان کو آپ نے آپ پس پہ multiply کرتے ہیں تو جب multiply کریں گے تو آپ کے پاس fourth value کا answer آپ کا 18 آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ بھی سمجھ آگی اس کے بعد کیا جی find the mean آپ نے mean ان کی position نکالنی ہے mean proportional of one and nine when it was continued proportion ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے one اور nine کی آپ نے mean value نکالنی وہ کیسے نکالنے ہیں کہ ہم ایک word ہم suppose کر لیتے let's suppose کہ وہ پی ایک word ہے ہمارے پاس تو وہ ہم نے suppose کیا ہے اور اس کی ہم نے mean value نکالنی ہے چونکہ ہمارے پاس دو ہی values ہیں اب mean value کیسے نکالنی ہیں وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا لیکن یہاں پر ہم نے اس mean value کو center میں رکھنا ہے یعنی ہم نے اس کو دو بار لیا جب دو بار ہم نے اس کی multiply کیا تو پی سکیر آ گیا اور one اور nine کو multiply کیا تو nine اس کی جب ہم سکیر لیں گے یا اس کا ہم under root لیں گے تو ہمارے پاس سانسر آجے گا جیسے یہ دیکھیں mean value اور extreme value ٹھیک ہے mean values درمیان والی ہوتی ہیں اور extreme end والی اب ہم آ جاتے ہیں question number five کے اوپر یہاں پر دیکھیں یہ سوال بہت ہی important ہے یہ لازمی آتی ہیں چیزیں which ratio is greater دو آپ کو ratios دیئیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کونسی بڑی اب کیسے آپ اس کو calculate کریں گے کہ دونوں ratios کا ہم ایک combination بنا لیتے ہیں جیسے آپ یہاں پر solution میں دیکھیں کہ ہم نے کیا کہ ہم نے دونوں ratios کا ایک combination بنا لیا ٹھیک ہے جب دونوں کا ہم نے ایک combination بنایا تو پھر وہی طریقہ جی کہ آپ نے mean values یعنی center والی values پہلی اور آخری دونوں کو multiply کرنا ہے اب دیکھیں 40 اور 35 آگیا it means کہ جو ہمارے پاس 40 ہے یہ آپ کی پہلی value یہ بڑی ہے 4.5 جو ہے یا 4 ratio 5 ہے یہ greater ہے 7 اور 10 بڑھیں لیکن اگر ہم ان کی ratios نکالیں تو وہ بڑھیں اچھا دی اب ہم نے تھوڑا سا advance ہم نے practice کر دی ٹھیک ہے اس میں question number 6 ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کی اپنے statement پڑھ لینے یہ سوال تو یار لازمی ہوتے نا آپ کا کوئی بھی پر آجے اس میں یہ سوال لازمی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے سب سے پہلے آپ نے statement پڑھ لینے a washer man iron two shirt in 10 minute ایک دھو بھی ہے وہ دو shirt دس منٹ میں کرتا ہے اس طرح how many shirts can can he iron in one hour ایک گھنٹے کے در وہ کتنی shirts کرے گا وہ ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک گھنٹے کا مطلب ہے 60 minute دو دو shirt نے دس منٹ میں کر رہا ہے تو کتنی کرے گا وہ ایک گھنٹے کے در زاری بات ہے وہ زیادہ کرے گا اب یہاں پر دو چیزیں آجاتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں direct proportion اور ایک ہوتی inverse proportion direct کیسے پتا چلے گا ایک چیز بڑھ رہی تو دوسری بھی بڑھے گی inverse کیا ہوتا ہے ایک چیز بڑھ رہی ہے دوسری کام ہو رہی ہے اب دیکھیں نا اگر time اس کو ایک گھنٹے میں زیادہ shirtیں automatically وہ زیادہ shirtیں وہ پریس کرے گا ٹھیک نا iron کرے گا اب اس کا طریقہ کر کے جیسے آپ یہاں پر arrow دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ان کو direct آپس میں multiply کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے shirt اوپر سے دونوں arrow نیچے آ رہے ہیں تو solve کرنے کا طریقہ آپ یہاں پر دیکھیں register لیں اس کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ registers پہ آپ نے اس کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے بڑا simple سا طریقہ آپ کو بتایا ہوا یہاں پر ٹھیک ہے اب اس سوال کو اپنے غور سے پڑھنا ہے اس میں تھوڑ اسی جو situation ہے نا وہ ہماری change ہو جائے گی وہ کیا ہے جی کہ a project can be completed 150 workers in 40 days ایک project ہے ڈیرھ سو ورکر چالیس دن میں کرتے ہیں اچھا but project manager brought 30 more اب جو project manager وہ 30 اور بندے لے آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ 16 days after 16 days ٹھیک ہے in how many days will the remaining work will be finished یعنی اب ظاہری بات بندے بڑھ گئیں تو کتنے دنوں میں وہ کام کمل ہو جائے گا اب بندے اگر بڑھ جائیں گے تو کام جلدی complete ہو جائے گا تھوڑے دن لگیں گے it means کہ یہ inverse proportion ہے ہم نے calculate کیسے کرنا ہے calculate ہم نے اسے کرنا ہے کہ number of workers ہم نکال لیں گے اچھا 150 workers کتنے دنوں میں ختم کرتے ہیں چالیس میں remaining days کتنے آپ کے پاس بن گے وہ 24 days بن جاتے ہیں total worker آپ کے پاس کتنے بن گے کیونکہ بعد میں 30 اور لے آیا تو اب آپ کے پاس کیا بن گے 180 workers ٹھیک ہے سمجھ آرہی ہے اب آپ کو اب ہم نے اس کو کیسے calculate کرنا ہوتا ہے ہم اس کو ایسے calculate کرتے ہیں کہ ہم نے workers اور days کی ہم نے ایک آپس میں ratio بنا لینا ہے 150 workers جو تھے وہ 24 دن میں کر رہے تھے اب 80 کتنوں میں کریں گے it means کہ یہ ہماری inverse proportion بن گئی ہے کہ جب آپ کے پاس workers زیادہ ہوگے تو دن automatically کم ہو جائیں گے اس وجہ سے ہم اس کو کہتا ہے یہ inverse جب inverse آجائے تو ہم نے arrow جو ہے وہ ہم نے اوپر کو لے کے جانا ہوتا ہے نیچے کی بھی جائے ٹھیک ہے تو اس کو حال کرنے کا طریقہ بھی سامنے آپ کے سارا لکھا ہوا ہے screen کو ایک دفعہ stop کریں register پہ لکھیں ساری چیزیں اگر یہاں پر آپ کو explain کریں گے تو پھر آپ خود اسے کچھ نہیں کرتے یہ چیزیں سننے اور دیکھنے کے لیے نہیں ہوتیں یہ ہوتی ہیں learning کے لیے خود register پہ بیٹھیں اس کو learn کریں دیکھیں جب سمجھ نہیں آتی مجھے بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کو پر clear کر دوں گا ٹھیک ہو گیا جی سمجھ آگی اب آپ نے اس کو کیسے solve کرنا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں اس کے لیے آپ register copy pencil پر اس کو لکھیں ٹھیک ہے سمجھ آگی اس کی آپ کو یہ اس طرح کا سوال بھی پیپر میں لازمی آتا ہے اس کو آپ نے ignore نہیں کرنا اس کے بعد ہم جی question number 8 کرتے ہیں اب اس کو اور سے دیکھئے اس میں کیا آئے کہ 150 shirts can be switched on 6 swing machine یعنی دیر سو شرٹیں جو ہیں وہ 6 مشین نے اس کو بنتی ہیں یا بناتی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد how many machines are required to switch 225 shirts in a day یعنی کتنی مشینیں ہمیں required 225 shirts بنانے کے لئے ایک دن اب دیکھیں ذاری بات ہے کہ آپ نے اگر shirts زیادہ کرنی ہے تو مشینیں بھی automatically زیادہ ہو جیں گے تو یہ دونوں ہی آپ کی direct proportion ہے اگر آپ کا inverse ہو تو اوپر سے نیچے آجاتا اور x والی value اوپر سے نیچے آتی تو دونوں طریقے shirts اور machine کی ہم نے values نکال لینا ہے دونوں کو لکھ لینا ہے طریقے کار سیم ہے جیسے میں نے پہلے explain کیا تھا اور یہاں پر آپ نے اسی طریقے سے solve کر لینا ہے سمجھا گئی register لیں اور اس کو solve کر یں پڑھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے سننے لیے چیزیں نہیں ہوتے یہ ہوتی جیسے میں نے آپ پہلے کا یار اتنی محنت کر رہے ہیں ایک اچھا سا کمنٹ تو کر دیں بھئی آپ کو پتہ اس پر بہت سرکھ پانا پڑتا ہے مہت کے آپ کا دودھ دے رہی ہیں 12 میں سے زیادہ ہی دیں گی یہ بھی آپ کی direct proportion بنگی direct proportion کا آپ بتایا تھا کیسے آپ نے کرنا ہے وہ ہی values بیفلوس اور ملکی ہم نے ایک ریشو بنالی دونوں کی direct proportion بنتی ہے دونوں کی values کو ہم نے لکھا لکھنے کے بعد ہم نے center والی values اور end والی values کو آپ پس میں multiply کیا تو automatically جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کا 12 گھائے ہے وہ آپ کا زیادہ دودھ دیں گے یہاں پر میں کوئی option نہیں بنائی میں direct answer لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو explanation کے ذریعے سے سمجھ آئے جو آپ نے پیچھے چیزیں دیکھیں پڑھیں آپ کو سمجھ آگئے ہم نے solve کیسے کرنا ہے اس کے بعد ہمیں ایک اور question کر لیتے ہیں جی a machine start working in 45 minute at the temperature of 60 جب start temperature کے اوپر وہ ہوتی ہے 45 minutes کے اندر start how much time is required to work the temperature of 75 degree centigrade کے اوپر کام کرنے کے لئے اس کو کتنا time چاہیے اب دیکھیں temperature بڑھ گیا تو automatically جو اس کا time وہ بھی کام ہو جائے گا فرق آگیا نا time کے اندر تو یہ inverse proportion ہماری بانج جائے گی تو اس میں کیا time اور کا difference ہے وہ ہم نے یہاں پر لیا اور یہ ہمارے پاس inverse proportion بن جاتی ہے inverse proportion کو solve کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے بہرحال آپ اس کو دیکھ لیں automatically اس کا time ہے وہ اس کی نسبت کم ہو گیا ٹھیک ہے so gentlemen یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوگی آپ کو پرمینس سے چیزیں آپ بتا دیں انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر بھی باقی جو پرسنٹیج پروفٹ لاؤس ایریہ کیلیکولیٹ کرنے کا وہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے ریشو کے بھی سیکھڑ ہم فارم جو بنائیں گے تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم